بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 4 کی ایکسرسائز 4.4 کے کوسن نمبر 1 اور کوسن نمبر 2 کو ایکسرسائز 4.4 کے کوسن نمبر 1 کی جانبے چلتے ہیں کوسن نمبر 1 ہے کنورٹ سیونٹی تھاؤزن روپیز انٹو یو ایس ڈالر تو ہمیں سیونٹی تھاؤزن پاکستانی روپیز کو کنورٹ کرنا ہے یو ایس ڈالر میں کہ یو ایس ڈالر میں اتنی پاکستانی اماؤنٹ کتنے ڈالر بنیں گے اتنی اماؤنٹ کے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اماؤنٹ لکھ لیتے ہیں جتنی اماؤنٹ کو ہمیں کنورٹ کرنا ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے اماؤنٹ جتنی اماؤنٹ کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے وہ کتنی ہے یہاں پہ جو دی گئی وہ ہے سیونٹی تھاؤزن روپیز تو ہم یہاں پہ لکھیں گے سیونٹی تھاؤزن روپیز اس کے بعد سیکنڈلی اس نے ہمیں کہا ہے کہ ون یو ایس ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹ زیرو ہے تو ہم ریٹ آف ون یو ایس ڈالر لکھ لیں گے یہاں پہ لکھیں گے ریٹ آف ون یو ایس ڈالر اور ون یو ایس ڈالر جو ہے وہ ایکل ہے اس نے ہمیں دیا ہوا نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹ زیرو روپیز تو اب ہمیں اتنے روپیز کو دیکھنا ہے کہ اس ریٹ کے اکورڈنگلی اتنے پاکستانی روپیز میں کتنے ڈالر بنیں گے تو ہمیں اس ویلیو کو اس پہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کتنے نمبر آف یو ایس ڈالر جو ہیں وہ اتنی پاکستانی اماؤٹ کے بنیں گے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے نمبر آف یو ایس ڈالر نمبر آف یو ایس ڈالر تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس پاکستانی اماؤٹ دی گئی ہے جو کہ سیونٹی تھاؤزن روپیز ہے اس کو ہمیں ڈیوائیڈ کر دینا ہے ون یو ایس ڈالر کا جو ریٹ ہے اس کے ساتھ وہ ہے نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹ زیرو روپیز تو اب ہمیں کیلکولیٹر کو یوز کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے سیونٹی تھاؤزن روپیز سیونٹی تھاؤزن ڈیوائیڈ کریں گے اس کو نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹ زیرو سے تو نائن نائن پوائنٹ ایٹ زیرو پہ اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس آگیا ہے سیونٹ زیرو ون ہم یہاں پہ لکھ لیں گے 701.40 تو ہم پوائنٹ کے بعد 2 نمبر جو ہیں ڈیسیمل کے بعد اس کو یوز کر لیں گے تو اتنے ہمارے پاس جو ہیں وہ یو ایس ڈالر بن جائیں گے 70,000 روپیز کے تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے کہ ہمارے پاس 70,000 روپیز جب ہم نے کنورٹ کیے ہیں تو وہ یو ایس ڈالر میں جو ہے وہ ہمارے پاس 701.40 یو ایس ڈالر بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہمیں کنورٹ کرنا ہے 75,000 پاکستانی روپیز کو کہ وہ یو ایورو میں کتنے بنتے ہیں جبکہ ایک یو ایورو کا جو ریٹ اس نے بتایا ہے وہ 168.50 ہے ہم سب سے پہلے یہاں پہ اموٹ لکھ لیں گے جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے یو ایورو میں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اماؤنٹ آف اماؤنٹ ٹو بی کنورٹیڈ جتنی اماؤنٹ ہمیں کنورٹ کرنا ہے دوسری کرنسی میں اماؤنٹ ٹو بی کنورٹیڈ اس ایکل ٹو اور وہ اس نے دیئے یہ 75,000 روپیز تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ریٹ لکھ لینا ہے جو کہ 1 یو ایورو کا ہے اس نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہے یہاں پہ 168.50 روپیز تو ہم اس کو یہاں پہ لکھ لیں گے 168.50 تو اب ہمیں اتنی اماؤنٹ میں دیکھنا ہے 75,000 اماؤنٹ میں دیکھنا ہے کہ اس میں کتنے یو ایورو جو ہیں وہ بن پائیں گے کتنے یو ایورو اتنی اماؤنٹ کے آ سکیں گے تو اب ہمیں نمبر آف یو ایورو جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے نمبر آف یو ایورو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس 75,000 کو ہمیں ڈیوائیڈ کر دینا ہے 1 یو ایورو جو ہے جس کے ایکول ہے اس کے ساتھ تو ہم اپنی ٹوٹل اماؤنٹ کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیں گے ریٹ آف 1 یو ایورو کے ساتھ تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اتنی اماؤنٹ کے اندر اس ریٹ کے اکورڈنگلی کتنے نمبر آف یو کے یورو جو ہیں وہ آ سکیں گے تو اس ویلیو کو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کروڈر کو یوز کر لیں گے تو ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ ہے 75,000 روپیز تو 75,000 روپیز کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 168.50 پہ 75,000 اس کے بعد ڈیوائیڈ بائی اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے جس ویلیو سے وہ ہے ہمارے پاس 168.50 168.50 تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 2445.10 ہم یہاں پہ لکھ لیں گے یو کے یورو اس ایکل ٹو جو آ جائیں گے ہمارے پاس وہ ہیں 445.10 ہم ٹو نمبر سے لکھ لیں گے ڈیسمل کے بعد تو اگر 75,000 جو ہیں وہ روپیز ہوں پاکستانی اور جو ریٹ ہو یو کے یورو کا وہ 168.50 ہو تو تب اتنی پاکستانی امونٹ 75,000 پاکستانی امونٹ کے اندر جو ہے وہ 445.10 یو کے یورو بنے گئے